جی ناظرین برے کے بعد ایک وقت پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہوگی نئے سوبوں کے حوالے سے اور بلدیاتی انتخابات یہ کیا پریشور ٹیکٹس ہیں یا انتخابی سیاسی نارے ہیں اور جو لوڈ شیڈنگ اس وقت ملک میں جاری ہے پیٹرولیم پرائیسز کہاں سے کہاں چلیں گے اس کی کسی کو فکر ہے یا نہیں اسی پر بات کریں گے نصیر بھٹا صاحب ہوایست موجود ہے رکن قومی سامنی ہے پاکستان مسلم لگ نون سے آپ کا تعلق ہے مہرین انور راجہ صاحبہ تھ پاکستان تحریک انصاف کے آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں شاہ صاحب آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ نئے سوبوں کے حوالے سے ہم کچھ نارے سن رہے ہیں کہیں ہم بلدیاتی انتخابات کے نارے سن رہے ہیں جبکہ سندھ کی ہم بات کرتے ہیں تو حکومت خود لکھ کے کہتی ہے کہ لائن آرڈر کی وجہ سے ہم نہیں کرا سکتے پیٹرولیم پرائیسز کہاں پہنچ گئی تو یہ صرف الیکشن کے دوران جو ہم نارے سنتے ہیں اور یہ الیکشن سے پہلے اس ط آپ کو کیا جو سابقہ بلدیات کے ناظمین ان کی ارگنازیشن بھی مطالبے کرتی رہی لیکن حکومت کو الیکشن کا خیال نہ آیا اب جب جنرل الیکشن کا وقت بالکل قریب ہے تو بلدیاتی الیکشن کی سوچی ہے اسی طرح جب پوری جب نونڈیگ اور پیپلز پارٹی دونوں مخلوط حکومت میں تھے پنجاب میں حافظ میں شیر و شکر تھے تو تب تو نئے صوبے کا خیال نہ آیا اور اب جب اسمبلیہ اختفام پذیر ہونے کو ہے تو ان کو نئے صوبے کی یاد آئی تو یہ انتخابی نہ رہی سارہ ہمیں اس وقت لگ رہے میں مٹا صاحب سے پوچھ لوں جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ انتخابی نہ رہی ہیں شاید کیونکہ آپ لوگ پہلے شیر و شکر رہے اکٹھے آپ لوگ تو اس وقت یاد نہیں آیا تو کیا نئے صوبے کے غبارے سے ہوا نکل گیا آج آپ کا بھی ازلاس ہوا آپ لوگوں نے اس کو بالکل مسترد کر دیا نئے صوبے کے حوالے سے ہم نے جو قرارداد منظور کی ہے پنجاب اسمبلی سے وہ بڑی واضح اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل کمیشن بنایا جائے نیشنل کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ there should be a representation from all the relevant factors مثال کے طور پر یہ تو اب all political parties یا just parliamentary parties یہ parliamentary commission ہے یہ نیشنل کمیشن نہیں ہے parliamentary commission کو اور دوسری بات ہے اس میں بھی بہت سے ifs and buts ہیں مثال کے طور پر ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ حکومت تشکیل دے نیشنل کمیشن یہاں پہ تو صدر نے ایک ریفرنس بھیجا ہے یا خط لکھا ہے یا ایک message بھیجا ہے to the speaker of the national assembly اور speaker of the national assembly نے اس کو ایک ریفرنس میں convert کر کے اپنے طور پر ایک nomination کر دیئے اور وہ nomination جس طرح کر دیئے یہ آپ کو نام دیکھو نا یہ تو ایک بڑی سنجیدہ ایک کوشش ہونی چاہیے تھی اگر واقعتاً یہ صوبے بنانے میں یا صوبوں کی تقسیم کے اندر people's party interested ہے تو پھر اس کے لیے ایک sincere effort ہونی چاہیے non serious طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو ایک اچھا مقدمہ جو ہے وہ بھی آپ lose کریں گے ایک اچھا مقدمہ جس کے اوپر ہم واقعتاً بیٹھ سکتے ہیں 18th amendment کے اوپر ایک consensus ہو سکتا ہے اسی طرح کام کے لیبریشن ہو سکتی ہے لیکن 18th amendment مصر parliamentary parties موجود ہیں اس کے آپ کو اتراز ہیں کہ national party اب دیکھیں یہ جو issue ہے نا خاص طور پر صوبوں کا یہ بڑا sensitive issue ہے اس کے اوپر دیکھیں اس کے اوپر ایک تو بہاولپور کا الگ dominion ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے پھر جب delimitation ہوگی تو ایک صوبے کے دوسرے صوبے کے ساتھ جو delimitation ہوگی وہ بھی اس کے اندر سارے لوگ آئیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہ صرف خیال ہے بلکہ this is with all care and caution کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ people's party کی طرف سے ایک غیر سنجیدہ کوشش ہے یہ غیر سنجیدہ کوشش آپ کو لائے رہے ہیں سنجیدہ معاملے کو غیر سنجیدگی سے دیکھا جارہا ہے اس کو اب آپ سنجیدگی سے شاید دیکھیں گے میرین انور راجہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا سینہ رانما پاکستان people's party parlementarian صاحب کا تعلق آپ کو بھی discussion میں welcome کہتے ہیں اب شاید سنجیدگی آجائی وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر سنجیدہ طور پہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ parliamentary commission نہیں ہونا چاہیے کوئی national commission تشکیل دے دیا جائے اور پلس ہم ساتھ پہ بات کریں کہ بلدیاتی خوابات بھی آپ سر آسکتے ہیں joint resolution ہے آپ نے کہا national commission ان کے ممبرانے بھی دو دو ہاتھ کھڑے کیے تھے ہماری resolution ہماری تھی اور ان کے بھی دو دو ہاتھ کھڑے تھے کہ national commission بنایا جائے اب اس میں کون سا اتنا مسئلہ فیصہ غورس ہے جس میں ہمیں سمجھ نہیں آرہا مسئلہ فیصہ غورس اس میں کیا ہو گیا اس کو الجھایا جائے یعنی ایک politicize کیا جائے یا political storing کی جائے تو اس کے علاوہ آپ ایک قومی commission تشکیل دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ہمارے بڑے محترم ہیں بھائی ہیں انہوں نے کہا دو دو ہاتھ کھڑے کیے گئے بھئی آپ کا resolution تھا سارا آنکھوں پہ سارے جتنے بھی میمبران تھے انہوں نے متفقہ طور پر اس کو منظور کیا اور اس سے پہلے تھوڑا سا میں فیکٹس کو ذرا سیدھا رکھتے ہوئے بتاؤں گی کہ 152 میمبرز پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کیوں کہ انہوں نے table کرنے کی کوشش کی اس resolution کو مگر کیوں کہ majority provincial assembly میں ان کی زیادہ تھی مسلم لیگ نون کی تو انہوں نے وہ نہیں ہونے دیا anyways resolution آیا اس کے دو پارٹس تھے اور وہ منظور کر لیا گیا کہ قومی commission بنایا جائے تو جناب صاحب زرداری صاحب نے سپیکر صاحبہ کو کہا اور ایک commission تشکیل پا گیا اب جب انہوں نے دیکھا کہ معاملات شروع ہو گئے ہیں اور یہ صوبےوں کا جو معاملہ ہے یہ ہو ہی جانا ہے جس کو یہ non serious لے رہے تھے اور انہوں نے کہا یہ کہاں صوبے بنیں گے یہ کہاں پہ ایسے معاملات ہوں گے تو ان کو ایک بیچینی ایک استراب کی کیسی ہے اور وہ اس میں ان کو بیچینی یہ جام ہے کہ آپ نے ساتھ میں بلدیات کا نعرہ بھی چھیڑ دیا کہ آپ بلدیاتی elections بھی کریں ایک جانب آپ صوبے کرائیں گے اور ایک جانب بلدیاتی elections آپ کرائیں گے جو مسلم لیگ نواز جہاں مجورٹی رکھتی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ رکھتی ہے وہ رکھتی ہے یا نہیں وہ تو ایک الگ کوسٹن ہے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جنرل ایکشن کی بات کرتے ہیں یہ بلدیاتی election کرانے کے قابل ہے نہیں law and order پنجاب آپ باقی چھوڑیں کراچی میں تو بہت برے حالات ہیں کراچی میں وہ آپ نے لکھ کے نہیں ہوگا آپ نے پورٹ سے لکھ کے نہیں ہوگا کہ law and order خراب ہے تو ہم مجورٹی لکشن نہیں کرا سکتے اب کیسے کرا ہے یہ کہتے ہیں کہ non serious attitude ہے میں سمجھتی ہوں اس چیز سے ہٹنا چاہیے ہم تمام مسلم لیگ نواز کا non serious attitude ہے کہتے ہیں قومی کمیشن نہیں بنا ٹھیک نہیں بنا غلط بنا ہے بابا آپ اس کا حصہ بنے ان کا non serious عساق دار صاحب نے نام دیئے اگر یہ non serious معاملہ ہوتا شاید آج بناتے بھی رہے اگر non serious معاملہ ہوتا تو عساق دار صاحب ان کو تو own کرتے ہیں آپ کرتے ہیں تو وہ ڈام کیوں دیتے میں تو یہ سوال صرف ان سے پوچھتی ہوں مجھے یہ جواب چاہیے کہ یہ بلجاتی الیکشن سندھ میں آپ کرا پائیں گے صدر صاحب کیوں اس کو انام کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ کرا پائیں گے صوبے بن سکتے اٹھارویں ترمیم ہو سکتی اٹھارویں ترمیم ہو گئی